پاکستان سائٹ تشمیر کے لوگ انڈیا سائٹ تشمیر کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں تو بھارتی وزیراعظم نے وہاں پر وہ کر دکھایا ہے جو کہ میرا خیال ہے کہ ابھی تک کوئی نہیں کر پایا تین ستر ہٹنے کے بعد یہ پہلی مرتبہ جب پردان منصری نریندر موڈی گھاٹی کا دورہ کر رہا ہے آج کار پانچ ہزار کروڑ کے اناؤنس کیے ہیں پروجیکس اگلے پانچ سال کے لیے اور کشمیر میں انہوں نے دو لاکھ کی گیترنگ سے بکشی سٹیڈیم میں کشمیر کے بات کی اور ساتھ ساتھ کہا کہ پی او کے جس کو ہم ازاد کشمیر کہتے ہیں وہ ہمارے ہیں اور ہم سے کوئی نہیں چھین سکتا کشمیر میں پی اے موڈی چھ ہزار چار سو کروڑ کے پروجیکس ایناؤنس کرنے والے ہیں آزاد کشمیر کے لوگ مہنگائی کے خلاف پاکستانی گورنمنٹ کی پولیسیز کے خلاف زبردست احتجاجی مظاہریں ریکارڈ کروا رہے ہیں پاکستان کی طرف سے یہ کوشش کی جا رہی ہیں کل سے کہ کسی طریقے سے یہ دورہ جو ہے پرائیم نیسٹر نرائندر موڈی کا رکوایا جا سکے اور یہ وزیڈ جو ہے وہ ختم کرایا جا سکے یا پھر یہ کہ وہاں پر کچھ ایسا ہو کہ لوگوں کو جو ہے وہ کچھ اس طریقے سے اکسایا جا سکے اگر آپ دیکھیں کہ امید شاہ اور راجناہ سنگھ جب کہتے ہیں کہ ہم آزاد کشمیر کو لے لیں گے تب بھی پاکستانی سیاستدان ان کو جواب نہیں دیتے جب کشمیر کے اوپر کچھ ایسا ہو تو تھوڑا بہت بات کریں گے باقی سارے چاہتے ہیں کہ اس مسئلے کو حل کیا جائے because شاید وہ سمجھ چکے ہوئے ہیں کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور یہ ایک issue ایسے کہیے دوسری reason جو ہے پاکستان کے لوگ بھی کشمیر کو بھول چکے ہیں اس کی شاید پہلی بجا یہ ہے کہ یہاں اس کی یہ سمجھ لیں کہ personal reasons ہیں اور internal challenges ہیں internal challenges اتنے زیادہ ہیں کہ لوگوں کو وہ جو کشمیر issue and then پھر اس کے اوپر defense and security and all that so largely لوگوں کو یاد کروانا پڑتا ہے کہ کشمیر بھی ہے ورنہ کوئی بدہ کشمیر پہ بات نہیں کرتا جس کی وجہ سے ایک آئے روز جسے کہتے ہیں نا کہ عوام کے اندر کوئی وہ نہیں ہے کہ ہاں ہمیں بڑی وہ ہے آپ دیکھیں کہ موڈی صاحب جو ہیں وہ جا رہے ہیں اور وہ کیا نعرہ لے کے جا رہے ہیں دلی کی دوری اور دل کی دوری کے اوپر بات کرنے جا رہے ہیں because کشمیر is still a union territory تو وہ کہتے ہیں کہ موڈی صاحب جو emphasize کریں گے دلی کی دوری اور دل کی دوری means کہ دلی بہت دور ہے اور دل بھی ہمارے دور ہوئے ہیں so ہم نے ان کو connect کرنا ہے and i think that's what is important ہم نے کشمیر کو جس سنس میں پاکستان استعمال کرتے ہیں وہ ہمارے سامنے ہی ہیں for a moment اگر دیکھا جائے دوسری important چیز تیسرا important point اس میں یہ ہے کہ انڈیا کے اوپر جو constitutional political and diplomatic ایک victory prime minister Modi کو ملی ہے first he did a political move just before the elections کہ انہوں نے کہا جی کہ right after the elections 375 a remove کر دیا and then بھائیروں نے کہا میں جیت چکا ہوں then انہوں نے supreme court سے ٹھپا لگوایا then ان کو diplomatic victory ہے کہ وہ اپنا case کو دنیا کے سامنے انہوں نے سارے کے سارے جو کشمیر issue ہے اس کو terrorism and jihad اور cross border terrorism اور ان چیزوں سے link کر دیا ہے جس کی بجا سے لوگ سمجھتے ہیں کہ whatever is happening in کشمیر if there is any struggle in کشمیر which پاکستان considers indigenous struggle then that struggle is considered کہ بھائی یہ تو ایک دہشتگردی ہے انڈیا کے پرائیم نیسٹر نیرندر موڈی پہنچے ہیں کشمیر اور کشمیر میں انہوں نے دو لاکھ کی gathering سے بخشی stadium میں address کرنا ہے اور صرف یہ ہی نہیں بلکہ یہ بات بتائی جاری ہے کہ کشمیر میں پی اے موڈی چھ ہزار چار سو کروڑ کے projects announce کرنے والے ہیں کہ کشمیریوں کے لیے وہاں پر وہ کیا کرنے جا رہے ہیں کون سے projects جو ہیں وہ اب آگے ان کا plan ہے وہ چھ ہزار کروڑ سے زیادہ کے projects وہ announce وہاں پر کرنے لگیں اور صرف یہ ہی نہیں بلکہ plan یہ ہے کہ بھارتی وزیراعظم وہاں پر لوگوں کو کشمیریوں کو یہ بتائیں گے کہ اب تک جو کشمیر میں ترقی ہوئی ہے وہ کیا کیا ہوئی ہے کشمیر میں اب تک ان کی حکومت کیا کچھ کر چکی ہے اور لوگوں کے لیے کیا کام کیے جا رہے ہیں کون کون سے ایسے projects ہیں جو already start کیے جا چکے ہیں اور شروع ہو چکے ہیں اور اب آگے انہوں نے جو چھ ہزار کروڑ کے projects announce کرنے اس میں وہ کیا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں یہ ایک بہت بڑی development اس لیے ہے کہ یہ بھارتی وزیراعظم نریندر مودی صاحب کا دورہ 2019 کے بعد first visit ہے یعنی کہ abrogation کے بعد 370 article کے بعد یہ first visit ہے ان کا وہاں پر اور اس لیے یہ visit بہت زیادہ اہم کہا جا رہا ہے تو جہاں ہمیں انڈین میڈیا پر اس کی گون سنائی دے رہی ہے وہیں پر پاکستان میں بھی جو ہے یہ والی خبر چل رہی ہے اور اب میں یہ دیکھ رہی تھی کہ انڈین میڈیا کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کی طرف سے یہ جو بھارتی وزیراعظم کا دورہ ہے اس کو disrupt کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یعنی یہ کچھ ایسی teasing کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہاں پر ان کا دورہ جو ہے وہ صحیح نہ ہو یا اس کے اندر کچھ خرابی پیدا کی جا سکے اور پھر اس کے جواب میں یہ بھی ہو رہا ہے کہ وہاں پر جو اس وقت سوشل میڈیا پر ٹرینڈ چل رہا ہے سلام موڈی کا یعنی جب یہ والی tease سامنے آئی ان کے مطابق allegedly جو کہ انڈین میڈیا اس وقت کہہ رہا ہے تو پھر ان کی طرف سے سلام موڈی کا ایک ٹرینڈ چلا دیا گیا اور وہ ٹرینڈ اس پر کافی اوپر جا رہا ہے اب دیکھئے یہ باتیں کس حد تک درست ہیں میرے سامنے میں نے یہ تلاش کرنے کی کوشش کی جب مجھے یہ چیز ملی پڑھنے کو ملا کہ پاکستان کی طرف سے جو ہے ایجنسیز کی طرف سے کوئی ایسی چیز وہاں پر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ جو دورہ ہے پی ایم موڈی کا اس کو دسرپٹ کیا جا سکے تو اس میں مجھے ایک ٹیلیویجن چینل جو کہ انڈیا ٹوڈے ہے وہاں پر بہت تیز رفتاری کے ساتھ یہ والی خبریں چل رہی ہیں اور وہاں پر انکر پرسن یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان کی طرف سے یہ کوششیں کی جا رہی ہیں کل سے کہ کسی طریقے سے یہ دورہ جو ہے پرائم منسٹر نرائندر موڈی کا رکوایا جا سکے اور یہ وزیڈ جو ہے وہ ختم کرایا جا سکے یا پھر یہ کہ وہاں پر کچھ ایسا ہو کہ لوگوں کو جو ہے وہ کچھ اس طریقے سے اکسایا جا سکے اچھا میں نے کہا کہ یہ کیا ہے تو اس میں پھر انہوں نے یہ بتانے کی کوشش کی کہ انٹرنیشنل کاؤز جو ہیں وہ کشمیر کے اندر لوگوں کو جا رہی ہیں جس میں ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ نے اس دورے پر نہیں جانا آپ نے اس یعنی کہ وہاں پر نہیں جانا جو پرائیم نیسٹر نے اندر مودی بکشی سٹیڈیم ہے جہاں پر انہوں نے یہ کرنا ہے تو وہاں پر نہ پہنچے اس طرح کی کاؤز میں آپ کو سنوائے دیتی ہوں جو انڈین میڈیا پر اس وقت گفتگو ہو رہی ہے صبح سے کئی سارے لوگوں کو لیڈ لائنز اور موبیل فونز پر کال آ رہی ہے انٹرنیشنل نمبر سے جس میں ان کو کہا جا رہا ہے کہ بائی کاٹ کریں آپ بلکل وجہ فرما رہے ہیں ایسا میری کو بھی ریپورٹ میں آیا اور میری کچھ دوستوں اور رشتہ داروں نے اور ہمارے پارٹی کے ورکروں نے بولا کہ ان کے رشتہ داروں کو کال آئی ہیں انٹرنیشنل نمبر سے ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ مودی کے جی کے پرگیم میں مت جائیں تو میں آپ کو ساتھ بتاؤں گا کہ دشمن طاقت ہے بوکلا گئی ہیں جن لوگوں سے اپنا گھر سمالہ نہیں جا رہا ہے اس پر اوپر انیلیسز جاننا چاہیں گے تو مجھے تو بہت ہنسی آ رہی ہے یہ بات سن کے وہ کیوں یہ جیسا انہوں نے کہا کہ کیا وزیراعظم شہباز شریف صاحب اس طرح کا کچھ کر سکتے ہیں کہ وہ اس دورے کی اوپر جو ہے وہ کوئی اس کو ڈسرپٹ کرنے کی کوشش کریں یا اس کو کچھ کر سکتے ہیں سر اگر پاکستان کچھ کر سکتا ہوتا اگر پاکستان کی حکومت کچھ کر سکتی ہوتی تو ایک ڈانگ پر کھڑے ہونے سے لے کر اب تک جو حالات و واقعات ہیں اس میں کیا ہوا کشمیر کی